پورے دیش میں ایک ماحول بن گیا ہے کہ سب لوگ ویڈکٹ کو سویکار کریں گے اور اس کے بعد کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آئیں گے سوہارد مجبوط ہوگا یہ فیصلہ دیش کو مجبوط کرے گا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اور پورے دیش کو سبھی راجنیتک دلوں کو سبھی سنگٹن کو ماننا پڑے گا کورٹ جو بھی آدیش دے گا ہم لوگ دونوں لوگ اور جتنے بھی ہندو مسلمان ہیں جو دیکھے وہ اس کا پالن کریں گے موسکار بہت بہت سفاگتہ آپ کبھی کا تالٹو کے سپیشل ایڈیشن ایوڈیا سے دیکھ رہے ہیں آپ ایوڈیا کی جنتہ کے بیچ تمام شرے دھالووں کے بیچ کیوں کہ یہاں پر کارتک سپونڈیما چل رہی ہے پانچ گوسی کی پرکرما بھی ختم ہو چکی ہے آج شکروار بھی ختم ہو گیا اس شکروار سے لے کر کے اگلے شکروار تک یعنی کہ یہ ساتھ دن ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامپردائک سو آردھ کا سندر کانڈ ہونے والا ہے کیونکہ آج اگر بیٹھک ہوتی ہے چیف جسٹس آف انڈیا بلاتے ہیں سپریم کورٹ میں اتر پردیش کے ڈی جی پی کو ساتھ ساتھ چیف کمیشنر کو یہاں پر وہ پوری بات کرتے ہیں یا پھر پوری تیاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں چیف جسٹس آف انڈیا کوٹ کی طرف سے بھی یہ سندیش دینے کی کوشش ہے کہ لائن آرڈر کیسا ہے سٹیٹ سبجیکٹ ہے آپ بتائیے آپ کی کتنی تیاری جو لگاتار آپ تیاریاں کر رہی ہیں آیوڈیا کھلے کر کے دوسرا کوٹ نے بھی کئی نہ کئی بتا دیا کہ ہاں کوٹ کی بھی شاید پوری تیاری ہے تو اب آیوڈیا سامپردائک سوہرد کی رازدانی بنتی آئی ہے صرف ایک ہفتے کا کاؤنڈ ڈاؤن ہے ایک ہفتے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں سامپردائک سوہرد کا سندر گانڈ ہونے والا ہے تو تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں وہ تصویر اور وہ مثال جو آیوڈیا نے پیش کی ہے وہ یہاں پر لگاتار ہم بات کریں گے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن اس سے پہلے جو زی نیوز لگاتار کہہ رہا ہے رگوپتی راغب راجہ رام سب کو سنمتی دے بھگوان اس سے شروع کرتے ہیں رگوپتی راغب راجہ رام رگوپتی راغب راجہ رام سب کو سنمتی دے بھگوان رگوپتی راغب راجہ رام سب کو سنمتی دے بھگوان رگوپتی راغب راجہ رام رج پیارے من سیتا رام رگپتی راگب راجہ رام رج پیارے من سیتا رام رگپتی راگب راجہ رام تو ہم اس لئے کہہ رہے ہیں نا رگپتی راگب راجہ رام سب کو سنمتی دے بھگوان کیوں کہ یہاں سے ایک تو سات دن کا وقت رہ گیا ہے کوٹ پر سب کی نظریں ہیں ہم کہہ رہے ہیں سامپردائک سوہارد کا یہ سندر کانڈ ہے دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں ہم کا مطلب ہوتا ہے ہوسے اندو موسے مسلمان آیودیا بتاتی چلی آئی ہے اس قارن سے ہم تیار ہیں اور یہ آیودیا نے تصویر پیش کی ہے یہ آیودیا بدائی کے قابل ہے ایک بار زوردار تعلیان آیودیا کی جنتہ کے لئے انہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو منچ پر مہمان موجود ہیں جو منچ پر مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا ہم پریچے کرا دیں ہمارے ساتھ پرابنجنا ننجی ہیں بہت بہت سواگت کیجئے زوردار تعلیوں سے ان کا ہمارے ساتھ ایم بی داس ہیں ان کا سواگت کیجئے یہ تصویر ان اوٹھی ہے ہمارے ساتھ محبوب بھائی ہیں زوردار تعلیوں سے ان کا سواگت کیجئے کیونکہ محبوب بھائی کی دکان ہے محبوب بھائی کی دکان ہے بھگوان شریر رام کے جو شردھالو آتے ہیں وہ اس سے جڑا ساہیت تھے اس سے جڑی تصویر اس سے جڑی پستک بیشتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سامپردہ ایک سوہرد اس سے اچھا ہونی سکتا بھلے مسلمان ہوں شدہ رام میں میں بھی رکھتا ہوں رانداز جی موجود ہے ان کا بھی زوردار سواگت کیجئے سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں ہاں سے ہندو ہے موسے مسلمان ہے پورا دیش دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ایودیا کتنی تیار ہے ایودیا کئی ٹینس نہ ہو جائے ایودیا میں خوف نہ ہو جائے ایودیا نہ جانے کیا سندیش دے گی مجھے لگتا ہے کہ ایودیا نے کہہ دیا ہے کہ ایودیا ہے تیار اب پورے دیش کو ہے انتظار ایودیا نے سندیش دے دی آپ دونوں ورنہ محبوب بھائی اور پربنجنا نن ساتھ نہ بیٹھے ہوتے میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں یہ ایودیا ہے اور اس کی پورانک ماننیتہ ہے یہاں پہلے کوئی اوشدھالے نہیں تھا نیایالے نہیں تھا کیونکہ بیواد نہیں تھا اس لئے نیایالے نہیں تھا اور ایودیا پورے وشو کو یہ سندیش دیتی ہے کہ آج کے بعد پھر کہیں نیایالے کی جرود پڑے گی نہیں وشش کر کے ایودیا کے لیے ایودیا کے لیے کوئی اور نیایالے کی آوشکتہ کبھی نہیں پڑے گی اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پنچ کوشی پرکرما چلی پنچ کوشی پرکرما میں قریب 25-30 لاکھ لوگوں نے پرکرما کیا اور اس میں مسلم نے بھی پرکرما کیا اس سے بڑھ کر کیا اور کیا سوہارد کی بھاونا ہو سکتی ہے اب مان کے چلو کچھ لوگ کہیں گے کہ کرم ہے ان کا دکان کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن پرکرما کرنا ان کا کرم نہیں ہے یہ سب سے بڑا سوہارد انہوں نے دیا ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان ایودیا کے ایک ہیں اور باہر کے لوگوں کو سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور آپ لوگ اس میں افوان نہ فیلاویں اور شانتی سے آپ لوگ رہیں اور ہمیں رہنے دیں اور محبوب بھائی اس سے بڑا ایکزمپل کیا ہو سکتا ہے میں اس دن جب تھا جب میں پہلے دن آیا تو اس پر چودہ کوسی پرکرما کی شروعات ہوئی تھی اچارے ستین داس تھے مکہ پجاری رام لالا اور دوسری طرف اقبال انساری تھے کڑی دو پہری میں میرے ساتھ موجود تھے میں نے دیکھا وہ پرکرمارتیوں کو روک رہے تھے ان کو چائے پوچھ رہے تھے اور دونوں کہہ رہے تھے جو بھی ہوگا یہاں سے گھر واپس جائیں گے آپ سب کو معلوم ہے فیصلہ آنے والا جو فیصلہ ہوگا سب کو منظور ہوگا اب پکشکار کھڑے ہو کر کے یہ کہے مسلم پکشکار کھڑے ہو کر کے یہ کہے جو فیصلہ ہوگا سب کو منظور ہوگا یہ تصویر شاہد آیودیا ہی جائے سکتے ہیں اور محبوب بھائی آپ سے بہتر کون ہوگا آپ تو سارا دن ان شدھالوں سے بات کرتے ہیں جو رام کا نام لے کر کے یہاں آتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پریم بھاؤ بنا رہے اور بھائی چارہ بھی بنا رہے اور ہم لوگ ہمیشہ ایودیا میں ہی رہتے چلے آئے ہیں اور رام کی سیوہ کرتے چلے آئے ہیں اور ہم لوگ کا یہی بیچار ہے کہ کوڑ کا جو بھی فیصلہ آئے چاہے ہمارے پچھ میں آئے چاہے ان کے پچھ میں آئے ہم لوگ کو مطلب اس میں کوئی بھوال نہیں کرنا چاہیے آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے بات بھی بات پہلے کسی کے ساتھ ہی ان بھاؤنا نہ کرے اور سب مل کر رہے ہیں بھائی بھگوان سب کے ہیں بھگوان نے سشتی رچائی پورا بیسو بنایا اس میں ہندو پیدا کیے مسلمان پیدا کیے سیخ پیدا کیے سب پیدا کیے اور سب کو ایک برابر دیکھتا ہے بھائی کسی کو یہ تو نہیں کہتا ہے کہ تم کو ہم آنکھ نہیں دیں گے تم کو ہم کان نہیں دیں گے سب کو دیا اور سب کو مل جل کے رہنا چاہیے اور ہم بھگوان کا گھر تو بنائیں گے بنائیں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے بھگوان ہم سب کا گھر بناتا ہے بھگوان کو ہمارا ہم لوگ بھی مل کے گھر بنائیں گے کوئی اس میں بات بھی بات دہائی نہیں ہے رامداز جی لیکن کہنا کہیں اب ایسے وقت میں احتیاط ہے پوری دنیا ایک ساتھ ہے ادھیا ایک ساتھ ہے اب ایسے میں تو اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے کل پردھان منطری اپیل کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں بھگوان کی طرف سے چھٹکی لے لی جاتی ہے کیا ضرورت تھی کہیں ایسا نہ ہو اپیل کا اُلٹا سر ہو جائے اب بھئیہ پردھان منطری اپیل نہیں کرے گا سامپردھائی کی سہود کی یا پھر اور کون کرے گا اس میں بھی اب کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کو بھی چنیت کیا جائے جو کم سے کم اس پر راجنیتی نہ کرے نہ پہلے نہ بات میں رامدازی بلکل جی دیکھئے اس کے پہلے جب ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا تو اس سمیں بھی ہم عجدیہ میں ہی تھے اور اتنا سانتی پون روپ سے جو ہے آپسی بھائی چارہ سے سمپن ہوا تو کہیں ایسا سوال ہے ہی نہیں ہے کہ جس سے کی پورے ہندوستان میں کوئی امن چین میں جو ہے ایسا ہو سکے اور ہمارے دیش کے پردھان منتری اس طریقے سے بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو ان کا کہنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا بیکتی ہے ہمارے دیش کے اگر پردھان منتری اس طریقے سے کہتے ہیں تو پورے ہندوستان کے عوام کو پبلک کو کیا یہ ڈھرانے کی بات ہے یا سہمانے پردھان منتری شانتی کے اپیل کرے تو ڈھرانے کی بات کیسے ہو جائے گی بلکل جیسے یہاں بھائی چارہ ہی ہے سانتی ہی ہے آپ کو میں بتا دوں یہی پہ سرجو ٹیٹ پہ ہمارا سیدھ پیٹ سیر کرتے لیے بابا آسرہ میں وہی ٹیٹ پہ آجم خان ہے راشت بادی آجم خان صاحب ہیں ان کے دوارہ یہاں پہ ہون کیا گیا ہم لوگ دوارہ روزہ اپتار کارکرم کیا گیا جس میں تو اچھی بات ہے نا تو اچھی بات ہے سب کیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے اس میں آپ کو کیوں راج نہیں ایسا ہے کہ اگر کچھ ہو جائے ایم بیداز مجھے ایک بات بتائیے کل کو کھدہ نا کاشتہ کچھ ہو جائے تو پہرے تو کس کے اوپر پرچا پھاریں گے سب سے پہلے کہیں گے پردان منطری نے اپیل کیوں نہیں کی تھی پردان منطری کیوں نہیں کی تھی پردان منطری کیوں پیچھے رہ گئے مجھے بتائیے نا ذرا جو رامداز جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ڈرانے کیا یہ ڈرانے کی کوشش ہے کیا سبھی دیش باسیوں سے سانتی کا اپیل کرنا ان کا نیجی کرتب ہے اور انہوں نے ایسا کر کے سب کے لیے سوہارد کا واتوان بنانے کا پریاس کیا ہے جو اپنے آپ میں سراحنی ہے جو سوہارد نہیں چاہتے ہیں وہی کنتو لیکن پردانتو کی باتیں کرتے ہیں رامداز جی سوہارد نہیں چاہتے ہم لوگ بھی تو سوہارد چاہتے ہیں لیکن سوہارد پہ بھی تو ایفن بیٹ لگایا نا آپ نے سوہارد پہ بھی آپ نے کہا نا ایسا کیوں کیا بھائی گھر کے مالک آتا ہے گھر میں پریوار رہتا ہے جاری کرتا ہے ایڈویجری کی بھائی دیکھو ایسا کار نہیں کرنا ہے جس سے کی سوہارد بھگڑے گھر میں شانتی بنا کر رکھو کوئی بھی کارکرم ہوتا ہے تو پردان منتری کا پورا بھارت ورس گھر ہے ہندو مسلم سے کسائی سبھی ان کے پریقر ہیں تو سب کے لئے اپل کرنا کہ آپ کوئی ایسا بیانبازی نہ کریے دوسری بات کوٹ ساکچ کے ادھار پر ہی کوئی نرنے لیتا ہے تو کوٹ نے سارے ساکچوں کو جھوٹایا ہے اور ایک تو اکیلے کوئی کوئی جج بیٹھا نے یہ پانچ پانچ جج ہیں اور وہ جج اس پر بڑی آٹھ آٹھ گھنٹہ سنوائی کیے ہیں تو اس کے بعد ججوں کا جو نرنے ہیں وہ سرومان ہونا چاہیے کیونکہ نیائے پالکہ ہمارا دیس میں سروپری ہے ہم نہیں بھی مانیں گے تو وہ ہمیں منوا دے گا کیا کریں گے ہم تو کیا رامداز جی لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے رامداز جی لوگوں رامداز جی ایسا کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج تو کیونکہ میں نے کہا کچھ بیپاکشی پارٹی ابھی کل کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر تو کسی کو کوئی سنچے ہوگا ہی نہیں کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں لیکن پھر بھی کہیں کہ نہیں ڈرا دیا یہ تو پھر بڑی ڈرانے والی بات ہی نا نہیں دیکھئے کل ہی جو ہے اپیل کیا گیا یہاں کے جلہ آدھکاری جی دوارہ جو ہے بیپاکشی پارٹیوں کو بلایا گیا اور آپ سے سمجھ ہوتا کہ مطلب بھائی چارہ بنے رہے سوہاد نہ بگڑنے پائے تو یہاں پہ آپ سے سوہاد تھا ہے اور رہے گا یہاں کا صورت ہی ڈرانے پہ ڈرانے پہ کہ ڈرانے سے یا کسی بیاں سے بنا اپنے پوری ادھیا کو دیکھا ہندووں سے بھی ملے مسلمانوں سے بھی ملے سب لوگوں سے ملے آپ کو کیا یہاں لگا کوئی ویمانشتہ ہے راگت بیس ہے یا کسی پرکار سے کسی سے کسی کا کوئی جھگڑا ہے یہاں سب ملیل کر کے رہ رہے ہیں لیکن یہ شانتی یہ جو آپسی بھائیچارہ ہے شوہارد لوگ ہیں کچھ لوگوں کو برا لگ رہا ہے کیونکہ ان کی راجڈیتی گروٹیاں پکنے والی نہیں ہے بلکہ پھوٹنے والی ہے بابا کے توڑنا کوئی راجڈیتی گروٹی ہے نہیں 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 nyaی نہیں باری کی طرف تہا نہیں ہے نہیں نہیں مجھے ان کے طرف ایشارہ نہیں ہے کچھ بیپکشی پارٹیاں جو ہیں نا ان کے طرف ایشارہ ہے نہیں تو بیپکشی پارٹیاں تو سستا پکش کے ہی لوگ آستک رام کے نام پر پورے ہندوستان میں راجڈیتی رامداج جی آپ تو ہمارے بڑے پریہ ہیں آشرم میں آپ بھی رہتے ہیں آشرم میں میں بھی رہتا ہوں ہم آشرم میں اگر کوئی کاری ملہ ہونے والا رہتا ہے تو ہم اپنے کاری کرتاؤں کو بلا کے کہتے ہیں آپ یہاں سنبھلنا آپ یہاں سنبھلنا آپ یہاں سنبھلنا اس ناتے سے ہمارے دیش کے ابھی بھاوک پردان منتری نرین مہدیب انہوں نے ایک سندیز دے دی کہ آپ لوگ شانت رہیں تو یہ تو گارجین کا سنبھلنا ہوا نکی بھڑکانا ہوا موچھ پکشی پالٹیوں کی جو مہارا شریح نے بات کیا ابھی تو آج تک رام مندر کے مدے پہ چاہے مریادہ پرشوتم بھگوان رام کے نام پہ پورے ہندوستان میں آج تک کوئی راجنیتی کی ہے تو سبھی کو پتا ہے کونسی پالٹی کی ہے کونسی پالٹی کرتی آئی ہے یہ تو بہت ہی حرس کا بات ہے اب تو وقت ختم ہو گیا راجنیتی کا بھئی اب تو سنوائی پوری ہو گئی ہے بھئی اب تو ختم ہو گیا اور اس کا سواگت ہے ہم پرشی پائیٹی چاہے سبھی لوگ سواگت کرتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا رامداز جی اب تو وقت ختم ہو گیا نا اب کونسی راجنیتی رہ گی سات دن کا وقت ہے صرف سامپردائک سوہرد کا سندر کانڈ بات ہے اور رہے گا آج جو جج صاحب فیصلہ دینے جا رہے ہیں ایسا جو سورنکچھر ہوتا ہے ان کا نام انکت ہوگا کی جج صاحب نے رام جنم بھومی اور یہ جو مسجد ویواد کا فیصلہ دیا جو دیس کے سوہرد کے لیے بکاس کے لیے بہت ہی جروری ہے اور ان کا نام سونے کے اچھر میں لکھا جائے بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا جی اور کچھ یہاں سے اور کون کہنے چاہتا ہے کچھ آک کدھر ہے آگے آئی آگے آئی آگے آئی آگے آئی آگے آئی ہے آگے آئی ہے تھوڑا کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز تو انہوں نے بہت اچھی کی کیونکہ کوئی کہتا ہے ستر سال کوئی کہتا ہے اس سے پہلے چار سو سال سے چلا آ رہا ہے ایک ویواد جو کہیں نہ کہیں ایودیا کے آڑے آیا ایودیا کے وقاس کے آڑے آیا ایودیا نے کبھی پیشنس نوز نہیں کیا لیکن وہ ویواد کا اگر حل ہو جائے گا تو ایودیا کے لیے اس پوری دنیا کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی کیوں محبوب بھائی بہت بڑی بات ہے ہم بولی میں بھارت کی جنتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوٹ جو آدیس دینے جا رہا ہے اس میں بھارت کی سمردھی اور ساسن سدھتہ کے لیے جو بھی آدیس ہوگا اس کو سب کو ماننا چاہیے اور یہ آدیس رام کے پکش میں ہی جانا چاہیے جائے 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 سی بات ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے نا کہ یہ جو ہے سب کے اوپر جانا چاہیے سب اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آیودیا سے سامپردہ ایک سوہرت کی چیز رکھتے ہیں اگر ہم آیودیا سے سامپردہ ایک سوہرت کی نشان نہیں تو یہ کہنا کہیں پورے بھارت کیا بھی وہ بن جاتا ہے کہ آپ ہر کو انڈیویجول کپیسٹی میں کم سے کم لے اگر ہم گنگا جبنی تحزیب کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایسا نہیں کہ صرف ہندو کی بات ہے صرف مسلم کی بات ہے وہ بات ہے تو دونوں کی بات ہے اگر اقبال انساری کی بات ہوتی ہے ستنداز کی بات ہوتی ہے پرامنسداز کی بات ہوتی ہے تو کہنا کہیں ہاشی منساری کی بھی بات ہوتی ہے جو اکٹھے رکشا پہ جائے کرتے تھے یہ شاید ہے یودیا کی تحزیب ہے بلکل بلکل آپ نے ایودیا کا یہ روپ دیکھا ہوگا ایک سمیہ تھا جب پورے وشو کو ایودیا ایک دشا نردیس دیتی تھی مارک بتاتی تھی آپ سے سوہرد اور پریم کا سندیس دیتی تھی آج بھی سری رام کو راجہ کے روپ میں کیوں مسوکار لوگوں نے کیا کیونکہ انہوں نے سب کو ملایا سب کو ساتھ لیا کسی کا دوراو نہیں کیا کسی کا بلخاو نہیں کیا بلکل سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلیں اور راجہ کے روپ میں انہوں نے رام راج کی ستھاپنا کری اور آج پناہ وہی سمیہ آ رہا ہے اس سمیہ رام راجہ تھے اور اس سمیہ ایک ایودیاں ان کا پرتنیری کے روپ میں یہ پورے وشو کو سندیس دیتا ہے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں لیکن 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 ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن لیکن رام داز جی کچھ ایسے لوگوں سے تو بچنا پڑے گا جب من کی بات میں پردان منتری موڈی ذکر کرتے ہیں کہ پشلی بار جب ہائی کورٹ سے فیصلہ آنا تھا تب بھی کچھ ایسا محول بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد سب نے دیکھا کہ سب مل بانٹ کے رہ جاتے ہیں کچھ بڑ بولوں نے تو ان سے تو سنبھل کے رہنا پڑے گا چنیت تو کرنا پڑے گا وہ کون ہے بلکل کرنا چاہیے اور یہاں پہ دیکھئے سب لوگ کبھی بھی کوئی چھوٹا مددہ ہو یا بڑا مددہ ہے رازنیت کرتے ہیں تو اس پہ رازنیت نہیں کرنا چاہیے سچین جی پورے ہندوستان میں کوئی چاہے وہ محضید ہو چاہے وہ گردوارہ ہو چاہے وہ مندر ہو کوئی ایسا مندر محضید نہیں ہے جہاں پہ کی مریادہ پرشوتم بھگوان رام کے درسن کے لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو مجبورن ہم کو چپل جوتا پہن کے جانا پڑتا ہے ہم لوگوں کا جیون ہی پرماتما کے نام پہ سمرپت ہے ہم سنت ہیں لیکن ایک بار وہاں جانے کے بعد کوئی بھگت آتا ہے اور کہتا ہے کہ مہراجی چلیے ہم کو وہاں درسن کرا دیجئے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو رام جنم بھومی چلے جاؤ درسن کر کے آ جاؤ اور وہاں پہ ہم کو نہ لے چلو اور جہاں کہیں لے چلنا ہوگا ہم درسن کرا دیں گے لیکن رام لالہ درسن آپ کری آؤ اس کے بعد کریں گے تو وہ پیڑا ہم کا ہمارے بھی اندر ہے ہم لوگ بھی اس درد کو اور کہیں نہ کہیں نہیں نہیں یہ ایکزیکلی آپ بات کرتے ہیں اور پربنجنا ننجی سے پہلے کہ میں بریک لوں ایک چھوٹ زہ یہ اپنے آپ میں ایک انوٹھا معاملہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے شردہ کی بات ہوئی آستہ کی بات ہوئی اب ٹھیک ہے کیونکہ پوری سنوائی ہو چکی ہے شردہ آستہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اتنے ہی پری ہے جیسے آپ کے لئے کعبہ ویسے ہمارے لئے رام اور ویسے ہی لوگوں کو فرق نہیں پڑتا بہت زیادہ کہ مندر ہے کے نہیں کیونکہ ان کے دل میں بسی ہوئی ہے کہ یہ پوری نگری دل میں بسی ہوئی ہے اب جب ہم یہ کہتے ہیں کی محبوب بائی اور پرونجنا ننجی بھی ساتھ بیٹے ہیں تو اب یہی سندیش جو ہوگا کہ وہاں پر مسجد بھی ہو سکتی ہے مندر بھی ہو سکتا ہے سب ویباد حل بھی ہو سکتے ہیں وکاس بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھارت کی شاید تحزیب یہی کہتی پوری دنیا کو آپ شاید یہ سندیش دینے کی باری ہے آپ نے دیکھا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے ایوڈیا میں آپ سے استوہارد ہے پریم ہے اور بھائی چاہ رہا ہے یہاں پرکرمہ بھی سب نے ساتھ مل کر کے کیا ہے تو ہماری ایک سیما ہے ہم چاہتے ہیں یہ ہے کہ ہم جہاں پوجا کر رہے ہیں بھائی ہمارا یہ گھر ہے ہمارا بھائی یہ ہے تو اپنے گھر میں یہ سرکشت ہیں اپنے گھر میں یہ ہم سرکشت ہیں کیا ہوتا ہے ہم گلے آپ سے مل سکتے ہیں لیکن ہم اپنے پورے پریبار کے ساتھ نہ ان کے ساتھ رہ پائیں گے ہم اپنے ساتھ رہ پائیں گے ایک سمیں ایسا آتا ہے جب یہ اپنے گھر جاتے ہیں ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو ہماری بس یہی ایک جو بھی اوچھے پت پر لوگ بیٹھے ہیں کہ مندر کا نرمان ہو اور ساتھ میں ایوڈیا کی چتر دوست کی کوش جو چودہ کوش کی پرکربہ ہے اس کے باہر ایک بھبی مسجد کا نرمان ہو یہ وہاں پوجا کریں اور ہم اپنے رام مندر پر پوجا کریں چھوڑا سا پھریک لینا جب اس کے بعد واپس آئیں گے کیونکہ میں نے دیکھا میں اس کے ساتھ بریک لوں گا کیونکہ میں نے ابھی یہاں فیضاباد سے چونک سے ایوڈیا سے ایوڈیا واسی ہمارے ساتھ تھے اور جب میں نے وہ شو کیا وہاں پر ہندو بھی تھے مسلمان ایک شریف چاچا ہے جو یہاں پر بہت مشہور ہیں جو شریف چاچا جو ہیں تمام جتی لاباری سلاشی ہیں ان کو بغیر دھرم دیکھیں وہ تھے ایک بغیر صاحب سردار تھے وہ موجود تھے جو کی لڑکیوں کی شادی کرواتے ہیں ملکہ اس طرح کے ایگزامپل یہاں بھرے ہوئے ہیں اور یہی ایگزامپل جو ہے پیش کرے گی ایوڈیا اور پورا دیش اور پوری دنیا دیکھے گی ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہے اس کے بعد آپ لوگ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بھی سائیں گے ایک بار چلو ایوڈیا دھام چلو ایوڈیا دھام چلو ایوڈیا دھام چلو بھروسہ 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 تو ایوڈیا سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سپیشل ایڈیشن اور اس وقت جیسا کہ ہم چرچہ کر رہے ہیں یہاں سے کاؤنڈاؤن جو ہے ایک ہفتے بھر کا رہ گیا ہے اور سامپردائک سوہارت کی مثال کیسے ایوڈیا بنی ہوئی ہے ایوڈیا کی جنتہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کی کچھ کہنا چاہتی ہے اور پورے دیش کو پوری دنیا کو کچھ بتانا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے اس وقت کی جو بڑی خبر ہے وہ مہاراشتر سے وہ ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ مہاراشتر کی راج نیتی میں راج نیتی قبال شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے دیویندر فردونیس نے استیفہ دیا مہاراشتر کے مکہ منتری نے استیفہ دیا اور ایسا لگ رہا تھا کیا کیونکہ آج تک کئی وقت تھا کہ یہاں سے کیا سمبھابنہیں ختم ہو گئی ہے کہ سرکار لیکن شیف سینہ نے ایک بار پھر سے بیان دیا ہے ادھا اٹھاکرے نے کہا ہے کہ مہاراشتر میں وکاس اگر ہوا ہے تو اکیلے بیجے پی نے نہیں شیف سینہ نے بھی ساتھ کیا ہے یعنی شیف سینہ اب بھی اڑی ہوئی ہے اس کے تیور بیسے ہی ہے وہیں بیجے پی نے گلت آروپ لگایا ہم پر جت کا دکھ ہے یہ انہوں نے ان آروپوں کی بات کی جو دیویندر فڈونیس کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیف سینہ یہاں پر مولپاو کر رہی ہے وہیں یہ کیا تیہ ہوا کس کے بعد جس کے گواہ سب لوگ ہیں ادھا اٹھاکرے ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ 50-50 فارمیٹ تیار ہوا تھا بات ہوئی تھی لیکن اب جو ہے اس کی بات قبول نہیں کر رہی ہے بیجے پی تو شیف سینہ کا مکہ منتری برانے کے لیے فڈونیس اور امیٹ چاہ کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہاں پر ان کی ضرورت نہیں ہے شیف سینہ ابھی بھی برکھرار ہے اور مہاراشت میں چناؤں کے بعد اب بھی راج نیتک ٹوموائل بنا ہوا ہے اس بیچ واپس روک کرتے ہیں ایوڈیا نگری میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ایوڈیا نگری کے کچھ لوگ سب سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں ایوڈیا پچھلے کم سے کم دس سے بارہ دن سے کیونکہ سترہ تاریخ تک فیصلہ آنا ہے سترہ تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں چیم جسٹس آف انڈیا آج کوٹ نے بھی ڈی جی پی سے یعنی کی سی جی آئی نے ملاقات کی ڈی جی پی سے شکروار ہو گئے اب نیا ہفتہ چڑھے گا اسی ہفتے کے بھیتر ہی یہ فیصلہ آئے گا ایوڈیا نے تو تیاری پوری کر دی پورا دیش کتنا تیار ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ایوڈیا نگری سے آج سبی کو میری طرف سے جائشری رام سبی کو میری طرف سے جائشری رام میں جمہو کشویر کے دنکو ڈسٹک سے آیا ہوں جب 370 ہٹا تب بھی ایک مسئلہ تھا کہ پورے دیش میں سامپردائک سوہارد بگڑے گا کچھ نہیں بگڑا ایوڈیا تیار ہے جب ستہ کا خوف رہے گا سب سامپردائک سوہارد کچھ نہیں کر پائیں گے سامپردائک سوہارد تب ہی بگڑتا ہے جب ستہیں کمزور ہوتی ہیں اس سمیں ستہ پاور میں ہے موڈی جی پورن شکتیوان ہے کوئی سامپردائک سوہارد نہیں بگڑنے دیں گے بابا جی کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا بابا جی کو یقین نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے کہ کیوں یہ تو ڈر آ دی بابا جی در کے دیکھو بابا جی ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں بابا جی پارٹی سے سمبند رکھتے ہوں لیکن ہے ایسا ہے کیا ایم بی داشت کے ایسا ہے کیا کیا سپا کا سپورٹر ہے آرے بابا جی دیکھو انہوں نے تو آپ کو راجنیتی کا دیا کوئی پارٹی سے بنا دیا بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی ہم لوگوں نے آس تک کبھی راجنیت نہیں کیا اور نہیں کرتے ہیں بابا جو ہے یہ اسلام کی ستہ کی حکومت کا پرتیک ہے جہاں اسلام کی آستہ کا وہ ٹھیک ہے وہ سنوائی ہو گئی اب تو ہم یہ بات کریں اب تو فیصل آئے گا اب تو بحث پوری ہو چکی وہ جو سیکڑوں سالوں سے چلنا تو ہوگی بات ہاں اور کون تھی یہاں پر ہاں ٹھیک ہے آپ کھڑے ہوئی ہیں ہاں جی بتائیے کہاں سے آئے ہیں آپ باہر سے آئے ہیں ہم گجرات سے ہیں یہاں ہماری رامکتہ بھی چل رہی ہے اور بھائچارہ دیکھا ایک ہندوستان کے لیے عوض مشال ہے اور جرور جو نیالی کا فیصلہ ہوگا کہ ہم سب ہمارے مستق پر چڑھائیں گے اور رامکا مندیر بنے گا اس میں کوئی سنگا کے ستھان نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھی گجرات سے آئی ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں کل آپ کی شکایت کر رہی تھی کہ ہم سے بات نہیں کیا آج آپ پیچھے بیٹھ گئی ہیں کس نے شکایت کی تھی پھر دوسری بہن نے کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موڈی جی نے اپیل کر دی ہے کہ سامپردائی سہارد ہونا چاہیے اور کچھ لوگ ایسے ان سے بچنا چاہیے آپ خود آیودیا میں ہیں اور آیودیا سے لوگوں کو بتائیے کہ آیودیا کتنی شانت ہے آیودیا خوف نہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آیودیا خوف میں آ جائے گی پتہ نہیں ٹنچن ہے بتائیے کیا دیکھ آپ نے آیودیا میں ہم کو بھی سب لوگ نے بولا ہے کہ آیودیا مجھ جاؤ اُدھر بہت تُفان ہے مگر ہم رام جی کی سردہ لے کے ادھر آئے ہیں اور آج چار دن ہوا ہے ادھر اتنی سانتی ہے اور اتنی مجھا آ رہی ہیں آج ہم چھپائیا گم کے آئے ہیں جائے سری رام رام مندیر ضرور بنے گا اور ہم لوگ واپس ضرور آئیں گے مندیر کے باجوں میں ایک خند بنائے گا اُدھر ہم رامائن کریں گے بتائیے ہاں بابا جی کھڑے ہوئی ہے آجو دھیا میں رام جی کا جنم ہوا تھا اور ہے اور رہے گا اور ہم لوگ جو رام ان کا ڈیسیجن ہو جائے گا تو ہم لوگ بھگوان کے آگے میں کتے ہیں کہ ان کے نام پر ہم سبھی بھائیوں کے نام پر ہندو مسلم بھائی بھائی دونوں بھائی ہیں ہم سندر کانٹ کا پارٹ کریں دیکھیں کتنی خوبصورت بات کیے پر بانجیلان ننجی اس کو آپ تھوڑا سا آگے بڑھئے یہ پھر میں کچھ اور لوگوں سے بات کروں گا آتا ہوں میں آپ کے پاس انہوں نے کہا کہ یہ ویواد حل ہو جائے گا یہ بھلے کس کے پکش میں جائے گا سب کو منظور ہوگا لیکن کیونکہ ویواد حل ہو گیا اب اس اپلکشے میں میں سندر کانٹ کا پارٹ کروں گا یہ شاید بھارت کی تہذیب میں ہی پاسیبل ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت تعلیہ آپ لوگوں کے لیے پر بانجیلان ننجی بیواد تو حل ہو ہی چکا ہے اس کو کچھ لوگوں نے بیواد کو تول دے رکھتا تھا کیونکہ ان کا نیجی سوارت تھا جس کے وجہ سے انہوں نے بیواد کو بڑھا رکھتا تھا اور تھاکور جی نے اب بیواستہ بنا دی ہے یہ بیواد حل ہو گیا ہے اور اتنا اچھا سندیز جائے گا ایک بار پھر سے یہ دیش وشو گروہ بنے گا وشو گروہ کی اور بڑھ رہا ہے سب کو ملا کر کے سب کو ساتھ لے کر کے ہم پرتیبابان اور سرب سکتی سمپن راشت کی اور بڑھ رہے ہیں سب کو ساتھ میں لے کے چلیں گے ہندو ساتھ رہیں گے مسلمان ساتھ رہیں گے سکھ حیسائی بود جین سب ساتھ رہیں گے ساتھ تو رہتا ہے نا محبوب بھائی ذرا آپ بتائیے آپ بتائیے ذرا دنیا کو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کیا سوچتے ہیں جب آپ رہتے ہیں کہ یہاں کیا کہتے ہیں ویواد ہے یا یہاں پر ہندو مسلم ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے ذرا بتائیے کہ ایک مسلمان بھی کیا سوچتا ہے اس نگری کے بارے میں کہ جب وہ اکٹھا جو ہے اس کی تہذیب میں ہی رام ہے یا کس طریقے سے سامپرتا ایک سہارد ہے بتائیے ذرا وہ دنیا جو سوچتی ہوگی پتہ نہیں یہاں پر آجوتھی ہمیں مسلمان در سے رہتا ہے یا پر ہندو در سے رہتا ہے ہے کیا بتائیے ذرا یہاں نہ ہندو ڈرتا ہے نہ مسلمان سب مل کر رہتے ہیں اور یہاں ڈرنے والی کوئی اسی بات ہی نہیں کیونکہ جو بھی ہو میں آپ کو ایک رہستی کی بات بتاؤں ہماری کتھا چل رہی ہے وہاں پہ پیچھے میں گراؤنڈ میں پربنجن کے گراؤنڈ میں میری کتھا چل رہی ہے اگر مسلمانوں کے دل میں ڈر ہوتا تو جو ٹینٹ لگایا گیا ہے وہ راشد خان ہے مسلمان ہے کون سب عوال آنے والا ہے سب کام چھوڑ کر کے بھاگو یہاں سے وہ سوچ لو آپ کی کتنا نشنت ہے یہاں کا مسلمان کہ ہمارا کچھ نہیں ہو اور اسی میں اگر میں ایڈ آن کروں آپ نے کہا کہ وہ راشد خان ڈر کے ٹینٹ نہیں لگاتا اچھا مجھے بتائے گیا کہ راشد خان نے ہمارا بھی ٹینٹ لگایا ہے تو چلیے یہ جو لغپتی راگہ راجہ رام ہو رہے یہ راشد خان کی وجہ سے ہو رہا ہے انہوں نے ہمارا بھی ٹینٹ لگایا ہے اور اگر راشد خان نے ٹینٹ نہ لگایا ہوتا تو یہاں پر محبوب خان نام کا نمازی مسلمان بیٹ کر کے شرام ارادے کی تصویر بیچ کر کے اپنے گھر کی روزی روٹی نہ چلا رہا ہوتا یہ تصویر ہے کیوں جی جی ہم بھاگوان کا پوٹو بناتے جب بھائیو ہمارا دھندہ ہے اور دھندے کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے اگر آستہ نہ ہو تو آپ کے پاس کیوں آئے لوگ آتے ہیں آستہ سے لے کر کے جاتا ہے ہندووں کتنی دکانے ہیں جو میں نے دیکھا ہے جن کے یہاں پر جسے قرآن شریف بھی ہوتا ہے سب ہوتا ہے تو وہ بھی اسی عبادت اور اسی اقادت کے ساتھ رکھتے نا دھرمی درستہ کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا یہ تو صرف کھڑاؤں بھی کھڑاؤں بھی جو بناتے مسلمان ہیں مالا تھاکور جی کو چڑھتا ہے مسلم ہے جو کھیتی کرتے اور تھاکور جی کو چڑھتا ہے اور یہاں پر بسر بس جو بناتے ہیں وہ بھی مسلم ہے بابو خان یہاں کے مسلمان کے دانہ پانی روڑی روٹی سب سادھو کے آسرموں سے ہی چل رہا ہے اور وہ جو سکھی سمپن ہو رہے ہیں یہاں جو شدھالو لوگ آئے ہیں ان سے وہ سکھی سمپن ہیں نہ کہ باہر کے مسلمان ان کا پیٹ بھر رہے ہیں یہاں سے پیٹ بھرنے والی بات الگ ہوگی انہیں ایک بار آنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ایک منچ پہ جب کہتے ہیں اتنا بڑا اپس ایسلا تو ایک منچ پہ اگر ہم دونوں بھی کٹھے بیٹھ سکتے ہیں ٹینٹ بھی راشد کان ہے تو یہ اصل میں رغپتی راگا راج رام ایک بار جو مسجد کے ٹھیکے دار لوگ بنے ہوئے ہیں وہ ان کی بیوستہ بھی کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا صرف بار بار مسجد مسجد کہنے سے نہیں ہوگا ان کا گھر کیسا ہے ان کے گھر کی بیوستہ کیسے ہیں بچے کیسے ہیں وہ آ کر کے دیکھیں صرف مسجد چلانے سے نہیں سلمان کا ہیت ہوتا ہے ویباد کے ساتھ وکاس جڑا ہے اور یہاں پہ کہنا کہ آگے بڑھیں گے تو پھر وکاس ہوگا جی کیا کہنا چاہتے تھے آپ کھڑے ہو جی ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ 40 دن سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے ہمارے اجودہ کے طرف سے سنتوں نے میڑ کر کے کتھا کا جو ہے کارکرم رکھا اور اس کا جو ہے بیتران ہمارے سپریم کورٹ کے جج کے مادیم سے لگ بھگ چودہ تاری کو جو پیسرہ آ جائے گا اس کا ہم لوگ سمبان کریں گے بہت بڑی آؤ ہم لوگ سمبان کریں گے اور کون لوگ ہیں بہیا ہاں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آگے آئیے اور کچھ بتائیے ہاتھ اٹھا لیجئے میں تب ہی آ پاؤں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دیس ہندوستان رام جی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بہت ہی اسوبنی بات ہے کہ ہمارے دیس میں رام جی کا گھر ہی نہیں ہے یہ فیصلہ تو دس سال پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا ابھی تو بہت دیر ہو چکی ہے اب خوش ہے نا کہ آخر کار آپ آخر کار سنوائی ہوئی فیصلہ آ رہا ہے خوش ہے نا کہ نہیں ہے بہت خوش ہے بہت خوش ہے اور کوئی دکت نہیں ہے سبھی لوگ خوش ہیں اور ہمارے ہاں صرف راجنیتک پارٹیاں ہی بیوادیت ہیں کہ ہندو مسلمان سیکھ ہسائی باقی کسی میں کوئی ایسی بھاؤنا ہے ہی نہیں ہے جنتا میں ایسی بات ہے میں ہمیشہ سے جب سے آیودیا کور کر رہا ہوں میں تو ہمیشہ کہتا ہی آئے ہوں جب سے آیودیا کور کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہندو مسلم کا چشمہ آگر اتارنا ہے ایک بار صاحب آیودیا آ جائیے کیونکہ آپ آیودیا آئے نہیں ہوتے ہیں اور ستر سالوں سے آپ صرف وہاں پر سٹوڈیو میں بیٹھ کر دیبیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آیودیا کیا ہے بتا رہے ہیں راجنیتی کارنوں سے جو آج ہمارے بھگوان سری راگویندر سرکار ستر سال سے ایک کینٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس پر بیوات چل رہی ہے وہ اب ہم لوگوں کا بسواث ہے کہ نیائے پیال کا پرشتہ پورا بسواث رہتا ہوں کہ اب جلد ہی بھگوان سری رام کا مندیر بنے گا جے سری را ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کا ہندو مسلمان دونوں آپس میں سوہات پورا ہندوستان سے رہ رہے ہیں اور وہ لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن کچھ آراز اکتہ تو ہیں جو اپنی روٹی سیکھنے کے لیے راجنیتی راجنیت کارنے کے لیے ہم لوگوں کو بھلکاتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں ساہدھان رہنا ہے اور سانٹی پور بک جو نیڈیو سپریم پور دے رہا ہے اس کو ہم سب کو سویکار کرنا ہے سچین جی آپ کو سمرن ہوگا پچھلے برس آپ نے یہاں ڈیبیٹ کیا تھا اور ایک سری رام جن بھومی کا ایک موڈل تیار کیا تھا سمرن ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سچین جی آپ انتجار کریے یہ وہ جگہ ہے ایک صد مہاتمہ کا بھجن ستھل ہے سریو کا کنارہ ہے اگر یہاں رام جن بھومی کا یہ بھبی موڈل لگ گیا ہے تو رام جن بھومی کا نرمان بہت بیٹ یا پھر بولتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ایوڈیا کا اب ہی ان کو پتہ نہیں ہے وہ ایوڈیا کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں آئیں میں انہیں آمنترت کرتا ہوں آئیں ایوڈیا میں اور دیکھیں کتنا بھائی چارہ ہے کتنا پریم ہے اور کتنا ساتھ ہی ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ آئیں پربنجنا ننجی آمنترت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ایم بی داس سے ملیں گے تو ایک ٹوفی پائیں گے ان کی جی میں ہمیشہ ٹوفی ہوتی ہے کیوں ایم بی داس صاحب ان کی ٹوفی جو ہے یہ ٹوفی والے بابا بھی ہائی ٹیک بابی ہے ان کی ٹوفی ہندو نہیں دیکھتی ان کی ٹوفی مسلمان نہیں دیکھتی میرے شو میں رہتے ہیں بہت بار آئے ہیں اکبال انساری ان کے بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کو پہلے ٹوفی دیتے کہہے پھر بات کریں گے ٹھیک ہے ایک دوسرے سے ہم کئی بار نہیں مانتے یا کچھ جرے کر لیں گے تو بات الگ ہے پہلے بچوں کو یہ ٹوفی دیتے ہیں میں بہت بہت آپ کا اس پہ ریاکشن چاہوں گا پہلے آپ بتائیے آپ کی ٹوفی بھی بھید نہیں کرتی سر فریم میں بھید کہاں رام راج کی کلبنا ہم کرتے ہیں جہاں پر مانس میں لکھا ہے کہ بیرو نکر کا ہونسن کوئی رام پرتاب بھی سمتا کھوئی جہاں پر سبھی ایک سمان رہتے ہیں فریم سوہال سے رہتے ہیں تو وہاں ٹاپی تو ایک سمان چیز ہے ٹاپی کے مادم سے ہم بچوں کی مسکان دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہوا پہلے مسلم بچوں کا جہاں پر اسکچہ زیادہ ہے آج سب سے زیادہ کوئی پرحاویت ہے اسکچہ سے وہ مسلم جات کا قوم ہے وہ قوم ہے جہاں پر اسکچہ بہت زیادہ ہے اور لوگ اسکچید ہوتے اپنے روزگار دھونتے کوئی انجینئر بنتا کوئی ڈاکٹر بنتا پر اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مندر اور مسجد کے نام پر ان کو لڑا کر کے اپنے اپنے روٹی اور اپنا اپنا دکان چلانے والے لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں نہیں امریٹ آبی ویواد سے جن کے دکانے چلتی تھی سو لچنیا سے نہیں ویواد سے کئی لوگوں کی دکانے چلتی تھی وہ دکانے بند ہونے کا بہموائی وقت آگیا اب وقت آگیا بس ایک ہفتے کا معاملہ ہے اس کے بعد تو سب فانل ہو جائے گا ٹھیک ہے انتین کومنٹ پھر اس کے بعد ہم ایک اور رغمتی راگر باجرام کی طرف بڑھیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہفتہ یہ ایک ہفتہ آیودیا اس پوری دنیا کے لیے جو کہ پوری دنیا کا میڈیا آیودیا دیکھ رہا ہوگا آیودیا سے بڑی مثال پھر سوڑ نقشنوں میں جیسے انہوں نے کہا نا کہ سوڑ نقشنوں میں پھر لکھا جائے گا آج سے آیودیا کرنا ملکل ابھی ایک سبتہ میں دیشواسیوں سے یہی نیویدن کروں گا کہ آپ سب کسی افواہ میں نہ آئیں نہ افواہ پھیلائیں یہاں شانتی ہے سوہارد ہے آپسی بھائیچارہ ہے پریم ہے اگر یہاں ڈر کا محول ہوتا تو پچیس لاک شدھالو آیا کر کے یہاں پریکرمہ نہیں کرتے مزاہر سی بات ہے اس بات کا پرمان ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور آپ لوگوں سے نیویدن ہے کہ آپ لوگ شانت رہیں سانس روک کر کے کم سے کم ایک ہفتہ بیٹھیں اور اس کے بعد جو لینے آتا ہے اس کو سب سواغت کریں اور اس کو مانیتہ دے ویں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ آپ سے ہم ویدہ لیتے ہیں آپ سے ہم ویدہ لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایک چوپائی پھر اس کے بعد آپ سے ویدہ لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آیودیا کی اس جنتہ کے لیے لگاتار آپ تک آتے رہیں گے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا سامپردہ ایک سوہر کا سندرکانٹ جاری رہے گا اور آیودیا کی کوریج مطلب زینیوز ہے بولیے مطلب زینیوز ہے موسیقی موسیقی